جی ہلو ہاں مرتی طیب جی بات کرو کیا بول رہے تھے تب ارے یار آپ تو ادھر ادھر بھاگنے لگے اور نگارے کیا کیا آپ ہمیں پکنے لگے میں میں خجلی کے متعلق معلوم کر رہا تھا خجلی ایک مہماری ہے بھائی اچود بیماری سے جو ہے اس کو مانا گیا ہے اس کے متعلق اگر میں نے آپ سے معلوم کر لیا اور میں نے دیش کی شرکشہ کے لیے اگر ایک فکری قدم اٹھا لیا تو میں نے کوئی گناہ کر لیا کیا پوچھ رہے ہیں ارے یار ابھی تک تمہارے سوال جو ہے سمجھ میں نہیں آیا گیا نہیں پھر سے بولیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے اور اس ویڈیو سے آپ کا ایک فوٹو ڈیڈکٹ کیا گیا ہے اس فوٹو میں آپ خجا رہے ہیں پیچھے تو میں یہ معلوم کر رہا تھا کیونکہ ہمارے یہاں امروحہ شہر کے اندر بڑے حکمہ موجود ہیں جو خجلی کا اپنے پاس علاج رکھتے ہیں میں نے سوچا انسانیت کے ناتے سے کہار میں بتا دوں تاکہ دیش بیماری سے مہماری سے بچ جائے کیونکہ خجلی اچود بیماری میں سے ہے ایک کو ہوتی تو اس کی وجہ سے دوسرے کو لگ جاتی دوسرے کی وجہ سے دوسرے کو لگ جاتی ہے تو یہ ایک میرا فکری اقدام تھا تو اگر میں نے یہ فکری اقدام کر لیا تو میں نے کوئی گناہ کر لیا جو آپ نے اتنی لمبی لمبی ہاتھ دی مجھ پہ بات ہو گئی آپ کی بتائیے تو اشرف علی تھانیوی کے باپ کو جو خجلی ہوا تھا جس خجلی کی وجہ سے نامردی تک ان کو ہو گئی اور اتنے زبردست ان کی خجلی تھی تو اسی آپ کے دعوے کے مطابق وہ خجلی ایک دوسرے سے جو مہماری بیماری کی طرح پھیل جاتا ہے تو سارے دیوبندیوں کو اس بیماری سے خجلی ہو گئی بولیے اب بات سنو بات سنو بات سنو دیش مہماری سے اب جوج رہا ہے دیش بیماری سے اب جوج رہا ہے اور یہ تو تم اقوا ہے اور جھوٹ اور بیانی سے کام لے رہا ہمیشہ تمہاری زبان جو ہے اتنی کندی ہے جو ہمیشہ ہمارے اکابرین پر چلتی ہے جبکہ تم جو ہے کہیں سے کہیں تک ہمارے اکابرین پر ٹپڑی کندے کے ذاہر ہو گئے اب اپنی بات سنو جہان سے یار خان نعیمی کو جانتے ہو 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 یار خان نعیمی نے کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کے انتر پھر سب بریلدیوں کو بیدتیوں کو مجھلکوں کو اس نے جو ہے نا کھر کے گھاٹ اتا رہا ہے ہر آدمی کبھی نہ کبھی کھجاتا ہے یہ ان کی کتاب ہے سنو گے ہیں نہیں یار خان نائمی جانو ہوں پہلے یہ بتائیے آپ کونڈا کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے آپ خجلی سے کونڈا پہ چلے گے خجلی سے کونڈا پہ چلے گے خجلی کے مطال لکھتے ہیں میں نے بتائیے آپ سے آپ یہ بتائیے کونڈا کھاتے ہو یا نہیں کھاتے ہو کونڈا کھاتے ہو یا نہیں کھاتے ہو لسپ پر آنچائی کونڈا کھاتے ہو تحانی بھی خود حرامی ثابت ہو بھائیس رجب کے کونڈے کھاتے ہو بھائیس رجب کے کونڈوں کی رسم تم نے ایجاد کی ہے اس کے پسے پڑھتا پتا توہر بھی کیا ہے بغض معاویہ بغض معاویہ تمہارے مسلک کی تمہارے کھر کی خود کتابیں شاہد ہیں اتباع پر کہ تم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاق ہو اور تمہارے گھر کی کتاب سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک صحابی کی گستاخی تمام صحابہ کی گستاخی کے مانند ہے اور صحابہ کا گستاخ امت کے اجمع سے کافر ہے تمہارے یار تھا نہیں مکرے تمہارے جتنے بھی بریلوی تھے بیدتی تھے فاسد تھے کونڈا خور تھے ان سب کو تو کفر کے گھاڑ اتاری دیا ہے پھر تم کہاں سے بولنے کے لائق ہو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کتنا بولنا ہے ہمیں بولنے دو ہم اس بات کے لائق ہیں الحمدللہ ہم اہل حق ہیں اب یہ بتاؤ اس کفر کو کون دھوئے گا جو وہ لکھے گئے ہیں جو وہ لکھے گئے ہیں جو وہ لکھے گیا یار خان نعیمی کہ میرا معابی رضی اللہ تعالیٰ عن سے بلد رکھنے والے اور ان کے ساتھ زیادتی کرنے والے یا تو رافضی ہیں یا پھر سنٹی ہیں ہاں تو احمد یار خان نعیمی نے کیا لکھا ہے یہی لکھا ہے کیا لکھا ہے یہ سے بھی عبارت پڑھو تم بڑی لمبی تقریف رے آر عبارت اب یلے عمرو جاؤ علی از غر سے وہ لے لوں میں حوالہ تمہارے پاس ہے نہیں تم کیا لے لیں حوالہ لے لوں نہیں میرا موبائل لہنا ابھی نیو ہوا نا میں نے فورمیٹ مات دینا موبائل ابھی حوالہ آگر میں نے جببہ نہ کر دیا کیوں جببنا ہو پا میں اختلاقی پسم کھا کے کہتا ہوں اگر حوالہ میرا پروپ میں نہیں ڈال دیا تو جاؤ میرا نام طیب دیو بندی نہیں ہے جاؤ جو چاہے مجھے سزا دے دینا اگر حوالہ نہ ڈال دیا میں نے یار خان نایمی کہتے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں عبارت میں وہ ہی نہیں تو عبارت دکھائے گا دوسرا اور بولے گا اگر میں نے حوالہ ڈال دیا اس وقت تمہارے پھوٹ کا جواب دینا کرو اگر نے فون کیا تھا اگر جب میں دھر پر پا تم اس وقت پانو کر دیتے حوالہ تو اس چاہتنا میں اچھا بھی لے لوں لائن پہ لائن پہ لے لوں میں علی ازگر کو وہ حوالہ دے دیں گے تو بات کرے گا جب جاوہ تو کیا اور علی ازگر کو بلا رہا ہے ابھی تو دلیب میں پہ دوں گا لیکن حوالہ مانگوں گا میں حوالہ ہی تو مانگ رہا ہوں کہ دلیب کو دینا کام میرا ہے عبارت پڑھ کے سنا ہاں تو سناوں گا ایک جاتت تو دو علی ازگر پاکر نہیں علی ازگر کو لائن پہ لے لوں سمجھ میں نہیں آئے عبارت پڑھ کے سنا ارے میں کہتو رہا ہوں عبارت پڑھ کے دیتا ہے نا وہ ان کے پاس عبارت پڑھ کے بات پہ پھول لگا دوں مفہم بیان کرنا ارے یار مفہم پہ پڑھ کر دیا میں نے اس پہ پھول پر تمہیں ایک لینک ہو اب تمہارے تمہارے اعتماد کو بڑھانے کے لیے میں صرف حوالہ کو لے لوں علی ازگر بھائی سے تمہاری جیسی مرضی چاہے تم مجھ سے پڑھ والی ہو میں دنیل دوں گا تو کام میرے یہ دکل دو رہ کر دعویٰ میں رکھیا ہے لیکن کیا ہے جلالتین چندہ چور صاحب ارچن یہ ہے کہ حوالہ وہ آج کے پاس رکھا ہوا ہے اسی طرح مناظرہ کرے گا ارے مناظرہ ہی تو ہو رہا ہے تو خامس رہنا مناظرہ کیسا ہوتا ہے تو بھی بولے گا مجھے اجازت پہ دے میں حوالہ کچھ کروں میں نے دعویٰ کیا اس کی دلیل تو دے دوں اس کے بعد تم جو کہنا وہ کہنا بات کر چل دلیل دے میں مناغلوں ان سے حوالہ پل کیا لکھا ہے تُو نے کیا بولے گا رہا سامین دیکھئے علی ازغر کا نام سنتے ہی کیسے چھٹک کیا ہے دلالتین اور آپ کو میں بتاتا چلوں سامین حضرات یہ جو خجلی والا فوٹو وائرل ہو رہا ہے اس خجلی کے پیچھے جو محرک ہے وہ علی ازغر کا خوف ہے جو اسے لائق ہو گیا ہے علی ازغر کی مار کا خوف قسم خدا کی اب بات ہو گئی تیری بات آبی تو سن لینا ابھی تو اعلان کر رہا ہوں بات تو لینا کب کی کمپلیڈ ہو گئی اعلان کر رہا ہوں تیرے مطالبی بول رہا ہے مطالبی چندہ چور کبھی دنیا میں ہی تروں در جو ہے بھاگتا ہے بھلتا جگہ 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 جاتا ہوں اور فساد بہتا تاتو ہے مناغل کے تحابہ کا گستاد بہتا ہے تحابہ کا گستاد یہ سارے بڑے لیوی میں حوالہ مگا ہوں تو مانگا تیرے پاس کیوں نہیں ہے میرے پاس میرے پاس سمجھ لے ایک بہت بتاو سارے حوالے کے تجھے ملے کو گھومتا تو پھر دعویٰ کیسے کرتا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے تُو کتاب علماری سے تے نکالے گئی میری علماری علی ازگر ہے کتاب نکال پہلے علماری سے علی ازگر کو کھول لگا دو علی ازگر کو کیوں لگا تُو بات کرنا آرے یہ سامین دیکھیں علی ازگر کو کھول لگا دے کی ہمت نہیں ہے ہاں اگر ایک چیندر ہمت ہے یا جبشید پادری ہو یا تاہیر تاکرہ بانو ہو ان کے اندر صرف اتنی چلا کہ اتنی اریاری مکاتی ہے کہ جب علی ازگر آتانا سامنے انتوں تب آ کے بھاگ جاتے ہیں اور علی ازگر تو کناہ کے لیے یہ طریقہ کونسا اختیار کرتے ہیں وہاں جا کر چغل خوری کرتے ہیں علی ازگر بھائی کے نام پہ لیکن یاد رکھنا خدا پاک مہدہ اللہ شریقہ کی قسم علی ازگر کو میں نے بہت نزدیک سے دیکھا ہے وہ حقانیت اور صداقت کا پیکر ہے قسم خدا کی وارڈ لگا کے لگ دے گا تمہاری بریلویت کی کمکہ مرات لگا میں نے دیکھا تئی مرتبہ اس سے کہا حوالہ لینے کے لیے میں بھول کروں تامیر حضرات اس نے پناہ کر دیا اور بار بار پہ تک رہا ہے اس لیے میں اپنی کفتبوں کو یہی کنکلور کرتا ہوں اور میں نعرہ آپ کے ساتھ میں اپنے دیلیل ازگر بھائی کے ساتھ بلند کرتا ہوں کہ بریلویوں کی جو شامت علی ازگر بھائی ہے میں ان کو کہتا ہوں کہ عدی ازگر بھائی زندہ بھائی عدی ازگر بھائی زندہ بھائی دو اہل حضرات میرا سلام السلام علیکم جانبا جو کو جنگی کرتا